دیکھ رہے نیوز میں آپ کا سوا گیا تھے میں آپ کے ساتھ ابراد اللہ قرآن دشک و بحار کی راجنیتی میں جو بڑا راجنیتی گھٹنا کرم ہوا پھر اس کے بعد چناؤ اب سر پر ہیں تو ساہر سی بات ہے کہ تجسری یادو لالپرسار یادو اور تمام وپکشی دل جو ہے وہ اسمیں بھاجپا اور نتیش کمار کو راجنیتی طور پر نقصان پہنچانے کے لیے تمام تر پریاس کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اب ایسے میں یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ آخر کار نتیش کمار نے جس آنن پانن میں اس گڑبندن کو چھوڑ کر جس گڑبندن کی نیو انہوں نے خود رکھی تھی بھاجپا میں گئے تو کیا بھاجپا میں جانے کے بعد ان کی راجنیتی سرکشہ کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے چونکہ پچھلی بار بھی دوہزار انیس کے لوگ سوا چناؤں میں جی ڈیو پارٹی کو سولہ سٹو کا فائدہ ضرور ہوا تھا لیکن اس بار معاملہ الگ ہے کیونکہ نتیش کمار اور جی ڈیو پارٹی کی وشوہ سنیتہ بہار کی راجنیتی میں کہیں نہ کہیں اس سمیں دھراتل پر آ گئی ہے اور لوگ اب بھروسہ جو ہے نہیں کر پا رہے سوال یہ ہے کہ آخر کار آر جی ڈی کانگریس انہیں بپکشی دلوں کا یہ جو گڑبندن بنا ہے کیا یہ گڑبندن نتیش کمار کے بغیر اس بار اپنی جیت کا جو آنکڑا ہے وہ کئی نہ کئی کھول پائے گا چونکہ پچھلی بار جس تھنگ سے آپ کہیں کہ انچالیس سیٹوں پر انڈی اے کا پورا کا پورا خیمہ جیت کر کے آیا تھا اور ماتر ایک سیٹ اور وہ بھی سیٹ ماں گڑبندن کے کھاتے میں اس لیے آئی کیونکہ وہاں پر مسلم جو ہے بہت سنکھیا کے اور ظاہر تھی بات ہے کہ اس سیٹ کو لے کر پہلے سے یہ دعوی داری کی جا رہی تھی اب ایسے میں لالے پرساز یادک تو جسو یادک کیا اس پورے معاملے پر کوئی بڑا کھیل کر پائیں گے چناؤں سے ٹھیک پہلے یہ دیکھنے والی بات ہوگی درشکوں فیلال اس ریپورٹ میں ہو سکتا ہی جوڑے رہے نیکشنال نیوز بات کھلا